یہ ہے آئی فون ٹین ایس اور اسے یوز کرتے ہوئے تقریبا مجھے دو سال ہو گئے ہیں اور کیا کمی ہے کیا خوبیاں سارا کچھ آج ہم بات کریں گے پہلے میں نے اس کا ریویو ڈالے لیکن جب سے اس میں آئیو سیمٹین کا اپڈیٹ آیا ہے تو کافی کچھ چینجنگ دیکھنے کو ملی ہے اس کے کیمرے میں بھی اور اس کے گیمنگ میں بھی اور اس کے احساسات اس کی بیٹری ٹیمنگ میں بھی تو سارا کچھ آج میں آپ کو ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بتانے والوں کس کی اب باقی ڈے بڑی ڈے یوزرز میں تنگ تو نہیں کرتا کوئی لیگ بگ جٹر و گہرا تو نہیں آئیو سیمٹین آنے کے بعد تو آپ ویڈیو پوری دیکھیں امید اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کے ضرورت نہیں پڑے گی سر سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس موبائل کی ڈیزائن کی دوزر تیس ایڈ چوویس کے ساب سے کیونکہ جو بندہ اس ٹیم بائی کرے گا دیفینیٹلی وہ آنے والی ٹائم میں بھی اسے یوز کرنے والا ہے تو ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو اس کے بیک کے اوپر ہمیں گلاس دیکھنے کو ملتا ہے جس کے ساتھ اس کی سائیڈوں کی بات کرتے ہیں تو کرب ہے اور اس کے ساتھ سٹینلس ٹیل کے دیکھنے کو ملتی ہیں اور کمال کی بات بہت زیادہ پریمیم فون ہے دوزر تیس کیا چوویس پچیس تک بھی یہ والا فون میں یہ کہوں گا کہ پریمیم نیس کافی دیتا ہے کیونکہ سٹینلس ٹیل کے فریم بہت پریمیم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ گلاس بیک ہے بیک پہ ڈیول کیمرہ سیٹ اپ ہے پہلے گیم شروع ہوئی تھی زیادہ کیمرے دینے لگی تھی کمپنیز لیکن واپس پھر کیمرے ایک دو ہی دینے لگی ہیں دو دو آنکھیں ہوتی ہیں بڑی بڑی اور اندر اس کے کیمرے لگائے ہو گئے ہوتے ہیں مینز کے زیادہ پراندہ نہیں لگتا اس کا کیمرہ بھی آپ کو دیکھنے میں اوورال لیٹس ڈیزائن ہے ڈیزائن وائز کوئی ٹینچن نہیں ہے وہی پہ رائٹ سائیڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا پاور بٹن دیکھنے کو ملتا ہے باٹم سائیڈ پہ ہمیں اس کے سپیکر مایکرو فون اور اس کے ساتھ لائٹننگ پورٹ اور لیٹس سائیڈ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میوٹ سیڈ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ہمیں اس کے اندر والیوم لاکر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ وہ فون تھا جس کے اندر آپ ڈوال سیم بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں ایک فیزیکل سیم اور اس کے ساتھ ایک ہمیں ایس سیم کی سپورٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو ڈیزائن وائز کوئی شکایت نہیں ہے آپ ڈیفنیٹلی سے کنسیڈر کر سکتے ہو اس کے بعد آ جاتے ہیں اس مبیل کے ڈسپلی کے اوپر اگر آپ ڈسپلی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک 5.1 انچ کی OLED XDR ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے 60 ایٹز والی اب ڈیفرش ریٹ 234 کے ساتھ سے کافی کام فیل ہوتا ہے لیکن سٹیل اس ٹیم آئی فون 15 بھی آپ کو 60 ایٹز کے اوپر ہی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ definitely آپ کو بھی پتا ہوگا کیونکہ آئی فون کا جو iOS ہے کافی زیادہ سمود ہوتا ہے جب سے اس میں iOS 17 آیا ہے مجھے اور زیادہ سمودنس فیل ہونے لگی ہے مجھے کہیں کوئی لیگ جیٹر کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا جس کے ساتھ جسچر کو بھی تھوڑا سا امپروو کیا iOS 17 کے ساتھ iOS نے ایپل نے تو اوورال مجھے کافی زیادہ سمود دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ڈسپلی کا سکسٹی ہرز مجھے کہیں کمی فیل نہیں ہوتی اس کی سمودنس کو لے کے تو ہاں اگر آپ پہلے کوئی 120 ہرز ریفتش ریٹ والا مبیل یوز کرے ہیں واپس اس پہ شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کو فیل ہو سکتا ہے ادروائز فیل نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کوئی انڈرائیڈ فون یوز کرے ہیں تو چاہوے 120 ہرز والا ہی ہے لیکن اس میں کبھی نہ کبھی کھیں نہ کئی کوئی جیٹر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو 120 ہرز کا مزہ بھی کرکرہ ہو جاتا ہے لیکن اس میں کوئی ایسا ایشو دیکھنے کو نہیں ملتا آپ کو کافی سمود ایکسپینیس دیکھنے کو ملتا ہے کوئی جیٹر کوئی لیاک دیکھنے کو نہیں ملتا باقی ویوئنگ اگر اگر کی بات کرتے ہیں تو OLED ڈسپلی ہے اچھے ویوئنگ اگر دیکھنے کو ملتے ہیں ملٹی میڈیا کنسپشن آپ کو اچھی کروا جائے گا اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کی پرفارمنس کی جو کہ اس ویڈیو کا سب سے زیادہ مین ایڈ ڈیمانڈنگ پارٹ ہے اس کے اندر ہمیں ایٹ ٹویل بائنک چپ دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر آپ اس کی پروسیسر کی پاور کی بات کرتے ہیں تو سٹیل آئیو ایس ہیونٹین کا اپڈیٹ آنے کے بعد اس کی پرفارمنس میں مجھے کوئی ڈرو بیک دیکھنے کو نہیں ملا نہ ہی اس کی ڈے بڈے یوزرز میں اور اگر آپ گیمنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں گیمنگ وال سیکشن میں جا کے لیکن اگر آپ ڈے بڈے یوزرز کی بات کرتے ہیں تو مجھے تو کوئی ایشیو دیکھنے کو نہیں ملا اوورال آپ کو کافی زیادہ سمودھ ایکسپیرینس دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ چاہے جو مرضی ایپ اون کرو آپ کو فٹیکس یون ہوتی دیکھنے کو ملے گی اب بات کرتے ہیں اگر گیمنگ کی تو گیمنگ میں اس موبائل نے مجھے نراج کیا ہے اگر آپ گیمنگ کرنا چاہتے ہو تو شاید دوزار تیس میں آئیو سیونٹین کے بعد یہ والا موبائل کوئی بیسٹ آپشن نہ رہے گیمنگ کے لیے یہ میں کافی افسوس سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میرا فیوریٹ موبائل تھا بہت پب جی کھیلی ہے میں نے اس کے اوپر لیکن سٹل اگر اب آپ اس کے اوپر پب جی کھیلتے ہو تو پرفارمنس میں کم ہی نہیں ہے لیکن ہیٹ زیادہ ہونے لگ گیا ہے پتہ نہیں کیا ریزن ہے میرا خیال میں آئی فون نے اس کے جو کلوک ہے ان کو بڑھا دیا جس کی وجہ سے ہیٹ زیادہ ہو رہا ہے موبائل اور جب ہیٹ زیادہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آئی فون اپنی برائٹنیس بھی ڈاؤن کرتا ہے اینڈ پرفارمنس بھی ڈاؤن کرتا ہے اور ایف پی ایس بھی ڈاؤن کرتا ہے حالانکہ اس ٹیم کوئی زیادہ گرمیے بھی نہیں چل رہی پھر بھی یہ والا موبائل تھوڑا لیگ جیٹر وغیرہ مجھے پروائیڈ کرتا ہے یہ ایک ایشو مجھے دیکھنے کو مل ہے اگر آپ اس کے ساتھ کوئی کولنگ فین لگا لیتے ہیں تو آپ کا مسئلہ لو جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں لیگ جیٹر پھر بھی آ جاتا ہے یہ بات آپ نے مائنڈ میں ضرور رکھنی ہے اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے باقی کوئی ہیوی ایڈیٹنگ وغیرہ کی رینڈرنگ وغیرہ کی تو اس میں کوئی ایشو دیکھنے کو نہیں ملا وہ پروپر کروا جاتا ہے صرف گیمنگ کے درمیان اوور ہیٹ ہوتا ہے یہ مجھے پروپر دیکھنے کو ملی ہے اگر گیمر حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو نہ کنسیڈر کریے گا یہ بہتر ہے گیمنگ کے لیے آپ ٹین آر کنسیڈر کر لیجئے چہے سیم پروسیسر ہیں لیکن اس میں اپٹیمائیزیشن تھوڑی زیادہ اچھی ہے وغ لیگ نہیں ہوتا یہ والا فون لیگ ہوتا ہے گیمنگ میں یہ میں آپ کو بتا دوں بہت زیادہ نہیں ہوتا کرواتا ہے اچھی گیمنگ کرواتا ہے لیکن جب بندہ آئی فون بائی کارڈ ہوتا ہے تو اس کے مائنے میں سکریڈ رکورننگ بھی ہوتی ہے اور کمپیٹیٹیو گیمنگ بھی ہوتی ہے تو اس میں یہ والا فون آپ کو پرابلم دے سکتا ہے اگر کیمرا کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں بیک سیٹ پر ٹویل ٹویل میکپسل کے دو لینز دیکھنے کو ملتے ہیں اور فرنٹ پر سیون میکپسل دیکھنے کو ملتا ہے اس کا ڈیٹیل کیمرا ٹیسٹ میں نے آئیو سیونٹین کے چینل پر ڈال ہوئے میں ایک ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا جب آئیو سیونٹین آیا تھا میں نے اس کا کیمرا ٹیسٹ کیا تھا اگر آپ کیمرا ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں جس میں مجھے فور کے کے اوپر کافی زیادہ اچھے کلر دیکھنے کو ملے آئیو سیونٹین آنے کے بعد ویڈیو رکارنگ امپروو ہوئی ہے آئیو سیونٹین کے بعد آئیو فون ٹیسٹ کی اس کے احساس ترین مورد کی بات کرتے ہیں تو ایجی ڈیٹیکشن وغیرہ بہت اچھی ہے کئی ایشو دیکھنے کو نہیں ملتا اگر آپ کیمرا فون ڈھون رہے ہیں آپ اس کو ضرور بائی کر سکتے ہو آپ کو اچھے کیمرے پروائیڈ کر جاتا ہے فرنٹ بھی اینڈ بیک بھی کیمرے کے لحاظ سے کوئی ایشو نہیں ہے ڈیٹیل ویڈیو رکارنگ دیکھنا آپ اگر ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن میں بھی لنک میں دے دوں گا تو کیمرہ وائز تو آپ آنکھیں بند کر کے بائی کر سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ اس کی چارلنگ اور بیٹری کی بات کرتے ہیں تو چارلنگ ٹائم زیادہ نہیں ہے ایک گھنٹے میں آپ کا فون نائنٹی پرسنٹ چارج ہو جاتا ہے تقریبا نائنٹی سے زیادہ میں چارج کرنا ریکمنٹ بھی نہیں کرتا آئی فونز کو اور اس کے بعد اگر آپ بیٹری ٹائم کی بات کرتے ہیں اگر تو یہ آپ نے صبح چارج اتا رہا ہے آٹھ بجے تو یہ والا فون تقریبا شام آٹھ بجے تک آپ کا چل جاتا ہے اگر آپ کی بیٹری ایٹی پرسنٹ سے اوپر ہے تو آئیو سیمٹین کے ساتھ مجھے کوئی زیادہ بیٹری ڈرین ایشو دیکھنے کو نہیں ملے جسٹ ایک پرابلم دیکھنے کو ملیا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گیمیں کے لیے یہ والا فون اب نہیں کمپیر اچھا رہا تو آپ اس کو کہیں گیمیں کے لیے بائیں نہ کریے گا باقی کسی بھی چیز کے لیے کیمرا کے لیے ڈے بڈے یوزرز کے لیے کالنگ وغیرہ کے لیے آپ اسے ضرور کنسیڈر کر سکتے ہو آپ کو کوئی پرابلم نہیں دے گا ہاں یہ بات یاد رکھی گا کہ یہ ایک فور جی فون ہے اگر انڈین یوزر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کے لیے فائیو جی اتنے میٹر نہیں کرتا تو آپ فور جی کے لیے اسے ضرور کنسیڈر کر سکتے ہو پاکستان میٹر دیفنیٹلی کنسیڈر کر سکتے ہو چاہے آپ نال پی ٹی بائی کرو یا پی ٹی بائی کرو باقی کسی قسم کا کوئی قویسٹن رہ گئے ہو تو آپ مجھے نیچے کمیٹر میں ضرور پوچھ سکتے ہو تو اپنے بائی کو دیجئے اجازت ملتے ایک سیس نیکسٹر بہت انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ